موسیقی موسیقی ہاتھ آپ ناظرین حوام ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد ناہم خمر ہائیے ڈالتے ہیں سب سے پہلے آج کی اہم سرکھوں پر ایک نظر سرکاری کاموں کی تکمیل کے لیے ریتی کی خلط مسئلہ نہ بنے گتہ داروں کو ریتی کی نکاسی کی اجازت دی جائے پر اگتی بون میں منقع دائج لازمیں عوضہ داروں کو جیلاک کلکٹر کی ہدایت داز ناکت میں ہونناک سڑک حادثہ تیز رفتہ ٹپر نے ایک آٹو کو ٹک کر دے دی اس حادثے میں ایک مسلم خاتون ہلاک ہو گئی جبکہ ایک لڑکی شدید زخنی ہے کانگریزی خائدین سابقہ کانگریزی حکومتوں کی کارکردگی کا جائزہ لے ٹیارس حکومت پر تنخیص سے قبل کانگریز حکومت کی تلنگانہ سے نائن سافری کو ذہن میں رکھا جائے ٹیارس کی خاتون خائدین کی پریس کارکریس سے مخاطبت سماجبادی پارٹی اپنے اصولوں سے انعراف کر چکی ہے مائز اقتدار کی خاطر اس نے ناپسندہ کانگریز سے ہاتھ ملایا ہے سماجبادی پارٹی کو سماجباد کہلانے کا حق نہیں وزیراعظم کی کڑی تنقید خبروں کے آغاز سے خبر سننے کی سادات حاصل کریں گے ارشاد ربانی اور فرمان نبوی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب کریم کے نام سے شروع جو بڑے مہربان نیائیتی رحم والے ہیں وہ اس لئے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالی ہے اور اس لئے کہ کافروں کا کوئی کارساز نہیں جو لے گیمان لائے اور انہوں نے نیک عامال کیے انہیں اللہ تعالی یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے رہ رہ جاری ہے اور جو لوگ کافر ہوئے وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مثل چوپائیوں کے کھا رہے ہیں ان کا اصل ٹکا نہ جان لوں میں ہم نے کتنی بستیوں کو جو طاقت میں تیری اس بستی سے زیادہ تھی جس سے تجھے نکالا ہم نے انہیں حلاک کر دیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لئے اس کا برا کام مزی کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کا پیروکار ہو اس جنت کی صفت جس کا پریجگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لئے بڑی لزت ہے اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہیں اور ان کے لئے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور جو ان کی آنٹوں کو تکڑے تکڑے کر دے گا سورہ محمد آیت گیارہ تا پندرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اخدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھا دن جس میں سورج تلو ہوا جمعہ کا دن ہے اس روز آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی روز جنہیت میں داخل کیے گئے اور اسی روز اس سے نکالے گئے اور خیامت بھی جمعہ کے دن ہی آئے گی حضرت مبارکہ حبود آود ترمیزی نسائی اب خبریں تفصیل سے سرکاری تعمیرات کے لئے ریتی فراہم کی جائے ریتی کی گمی کی وجہ سے تعمیرات میں رکاوٹ پیدا نہ ہو انفرادی بید الخلا ڈبل بیڈروم اور دیگر سرکاری تعمیرات کے لئے ریت فراہم کرنے خصوصی اجازت دی جائے عوضہ داروں کو زلہ جائنٹ کلکٹر کی ہدایت پرگتی بھون نظامباد میں زلہ جائنٹ کلکٹر رویندر ریڈی کی نگرانی میں ایک اہم اجلاس منقید ہوا جس میں محکومہ مائننگ کے عوضہ داروں کے علاوہ تمام منڈلوں کے تحصیل داروں نے شرکت کی اس اجلاس میں حکومت کی جانب سے جاری ترقیاتی کاموں میں ریتی کی کمی کے مسئلے پر غور و قوص کیا گیا واضح رہے کہ زلے میں ریتی کی نکاسی یا منتخلی پر پابندی آئیت کی گئی ہے اور تعال کوئی بھی پائنٹ ہر راج نہیں کیا گیا ہے اس اجلاس میں زلہ جائنٹ کلکٹر نے غیر خانونی ریتی کی منتخلی کو روکنے کی عوضہ داروں اور تحصیداروں کو سختی سے ہدایت دی اور ساتھی یہ بھی ہدایت دی کہ حکومت کے ترقیاتی کاموں کے لیے محکومہ جاتی سطح پر ریتی کی فراہمی عمل میں لائی جائے ریتی کے عدم حصول کی وجہ سے زلے میں تعمیری سرگرمیاں تھپ ہو چکی ہیں اور ریتی تعمیری کاموں میں رکاوٹ کی اہم وجہ بنی ہے ریتی کی خلط کی وجہ سے جہاں خان کی تعمیرات مسائل کا شکار ہے وہیں سرکاری کاموں کی تکمیل بھی مشکل ثابت ہو رہی ہے کاموں کی تاخیر پر جبتے داروں سے وضاحت طلب کی جا رہی ہے تو وہ ریتی کے عدم حصول کا جواز پیش کرتے ہوئے تاخیر کو اپنی مجبوری بتا رہے ہیں متعدد شکایتوں کے بعد زلہ جائنٹ کالکٹر نے یہ اہم اجلاس طلب کیا ہے زلے میں فی الحال انفرادی بیت الخلا اور ڈبل بیڈروم مکانات بڑے پیمانے پر تعمیر کیے جانے ہیں اس کے علاوہ دگر ترقیاتی پروجیکٹس کی تعمیر بھی رکی پڑی ہے لہذا جائنٹ کالکٹر نے ہدایت دی کہ تمام سرکاری کاموں کی تکمیل کے لیے ریتی کی سربراہی عمل میں لائی جائے اور کنٹریکٹروں کو ریتی کے حصول کے لیے خصوصی اجازت پرام کی جائے اور تعمیر ترقیاتی کاموں کو تیزرابطاری سے مکمل کر لیا جائے اس اجلاس میں ڈی آر او پدما کر اور بھوڈن سب کالکٹر سکتہ پٹنائے کیلہ واد دگر موجود تھے اور habit نہیں ہوگا ڈی آم دی رکنے اسمبلی کے ہاتھوں شہر میں متعدد ترقیاتی کاموں کا سنگے بنیاد انہوں نے کہا کہ ممکنہ فنس کے ذریعے شہر میں ڈرینز شرکیں کمیلیٹی ہالس اور مینی وارٹرینگز کی تعمیر کے علاوہ بورویل نصب کیے جائیں گے رکنے اسمبلی نظام باد اربن بگالہ گنیش گپتہ نے آج 41,45 اور 9 نمبر میں متعدد ترقیاتی کاموں کے لئے سنگے بنیاد رکھا اور بھومی پوجہ کی انہوں نے بتایا کہ سی ڈی پی ایس فنسے شہر میں متعدد تعمیری و ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا جا رہا ہے اور لاکھوں روپے کی لاغت سے سی سی ڈرینز سڑکے اور دگر کام انجام دیے جا رہے ہیں ڈیوزن نو میں انہوں نے پانچ لاکھ کی لاغت سے خواتین کے لئے کمیلیٹی ہال جو محلہ بہن کے نام سے تعمیر کیا جا رہا ہے اس کا سنگے بنیاد رکھا اس موقع پر ان کے ہمراہ میر بلدیا آگولہ سجا تھا مقامی کارپوریٹر نتن پانڈے قائدے ٹیارس جگل کی شور کے علاوہ کارپوریٹرز پیشان لیریٹی چانگو بائی اور قائدے ٹیارس سجی سنگ تھاکور کے علاوہ دگر قائدین و کارپوریٹران موجود تھے روگن اسمبلی نے بتایا کہ مقامی عوام نے پانی کی خلط اور دگر مسائل کی شکایت کی ہے انہوں نے تحق کن دیا کہ جلدی یہاں مینی واتر ٹینگ تعمیر کروایا جائے گا اور ممکنہ مقامات پر بورویل نصب کیے جائیں گے موسیقی کانگریز نے اپنے اقتدار میں تلنگانہ سے نائنصافی کی اور تلنگانہ کے کانگریزی خائدین خاموش تماشا ہی بنے رہے اب جبکہ تلنگانہ ریاست کی تلنگانہ حکومت تلنگانہ عوام کے لیے کام کر رہی ہے تو کانگریزی خائدین سطحی تنقیدیں کرتے نظر آ رہے ہیں زیٹ پی وائی چیئرمن کا پریس کانفریس سے خطاب تیارس پارٹی آفیس میں تیارس کی خاتون خائدین نے صافتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی کانگریزی خائد کو تیارس حکومت یا وزیراللہ یا پھر ان کے خاندان پر انگلی اٹھانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اس صافتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جلہ پریشت نائب سطرنشین جی سومنہ ریڈی نے کہا کہ کانگریز نے وعدے تو بہت کیے تھے لیکن کانگریز حکومت نے تلنگانہ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا بالخصوص سابق وزیراللہ اندرہ پردیش کرن کمار ریڈی نے علاقہ تلنگانہ کو ایک بھی روپیہ نہیں دیا تھا اس وقت کانگریزی خائدین خاموش تماشاہی بنے رہے اور تلنگانہ کی بربادی کو دیکھتے رہے اور اب جبکہ تلنگانہ ریاست پہ تلنگانہ حکومت بنی ہے اور تلنگانہ کی عوام کے لیے کام کر رہی ہے تو کانگریزی خائدین تنقیدیں کرنے اور رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بے جاب شخصی تنقیدیں کرتے ہوئے سیاسی وقار پر ضرب لگا رہے ہیں سمنا ریڈی نے کانگریزی خائدین کے طرز عمل کو سیاسی اغدار کے منافع قرار دیتے ہوئے کہا کہ کانگریزی خائدین کو اب اپنا رویہ درست کرنا ہوگا اور اس طرز عمل کو کیارہ اس خائدین وقار قرآن قطعی برداشت نہیں کریں گے حالی میں کانگریزی رکن خانون ساز کانسیل آکولا لیلیتا نے ایک پروگام میں وزیراعلا اور ان کے افراد خاندان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا جس پر بھرامی کا شکار ٹیارس کی خاتون خائدین نے جواب دینے اس حافتی اجلاس کو طلب کیا اس اجلاس میں آرمور چیر پرسن بلدیا سواتین سنگ بغلو کے علاوہ ماغلور امپپ سرشا سنگ نندی پیڑی امپپ یمنا ڈشپلی امپپ داسری ایندرا ماغلور زپٹی سی روکن لطا پیر سنگ نظامباد بلدیا کی کارپورٹر سودم لکشمی ویشان لیردی اور آرمور بلدیا کے عراقین بھی شریک تھے نظامباد بلدیا کی کارپورٹر سنگ بغلو کے علاوہ ماغلور زپٹر سنگ شہر کے مضافات علاقے داسنگر میں آٹھوار ٹپر میں تساد گوا اس آدیسے میں قادون پدرسر موقعی حلاق ہو گئی جبکہ شدید زخمی لڑکی روا خانے میں زیر علاج ہے ٹپر ڈریور مائی ٹپر کے فرار بتایا گیا پولیس تحقیقات میں مصروف ہے شہر کے مضافاتی علاقے داسنگر میں ایک تیز رفتار ٹپر نے ایک آٹو کو ٹکر دے دی اس حادثے میں خاتون ہلاک اور ایک لڑکی زخمی ہو گئی تفصیلات کے مطابق شہر کے محلے حجام کالونی کی رہنے والی چالیس سالہ خاتون شمیم بیگم اپنی لڑکی سانیہ بیگم تیرہ سالہ کے ساتھ ایک آٹو جس کا نمبر ای پی ٹونٹی فائی ایکس ون زیرو ڈبل ٹو ہے اس کے ذریعے نظام آباد سے آرمور قسم جا رہی تھی کہ آرمور روڈ پر داسنگر کے خریب انجنیننگ کالیج کے خریب واقع موڑ پر ایک تیز رفتار ٹپر نے آٹو کو ٹکر دے دی اس حادثوں میں شمیم کو سر اور جسم کے دگر حصوں پر شدی زخم آئے اور وہ برسر موقعی ہلاک ہو گئی جبکہ سانیہ بیگم نمی تیرہ سالہ لڑکی شدی زخمی حالت میں سرکرہ دواخنہ نظام آباد میں موت عزیز کی کشمکش کا شکار ہے پولیس نے پنج نامہ کے بعد ناش کو سرکرہ دواخنہ منتقل کیا اور زخمی لڑکی کو شریک کروایا ٹپر ڈریور نے ٹکر دے کر رہے فرار اختیار کر لی پولیس اس ٹپر سے متعلق معلومات حاصل کر رہی ہے اطلاع ملتے ہی ڈیوزن اکتیس کے کارپوریٹر محمد عبدالوحید سرکرہ دواخنہ نظام آباد پہنچے اور ڈاکٹروں سے گفتگو کرتے ہوئے جلد از جلد پوسٹ مارٹم کرنے کی خواہش ظاہر کی ساتھی زخمی لڑکی کو بھی موسطر علاج فراہم کرنے کا مطالبہ کیا بتا گیا ہے کہ آرمور میں اس قاتون کا سسرال واقع ہے اور وہ اپنے مائکے سے سسرال کو جا رہی تھی یہ حادث کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئی پندرہ فبروری کو زلہ کلکٹر گلوڑ میں بارڈی بیلڈنگ چمپنشیف مقربوں کا انعقاد جملہ نو وزنوں کے زمرہ جات میں مقابلے منقید ہوں گے خواہش منرمزوار وقت مقررہ پر پہنچ جائیں بابولی نرسایہ زلہ جنرل سیکرٹری کا بیان زلہ بارڈی بیلڈنگ اسوسییشن کے جنرل سیکرٹری بابولی نرسایہ نے بتایا کہ پندرہ فبروری کو زلہ اسپورس آثارٹی گراؤنڈ متصل کلکٹر آفیس میں شام پنچ بے سے جملہ نو وزنوں کے زمرہ جات میں بارڈی بیلڈنگ مقابلوں کا انعقاد عمل میں آئے گا انہوں نے بتایا کہ نظام بعد بارڈی بیلڈنگ چمپنشیف کی زیمن میں منقیدہ اس پروگرام میں زلہ جائٹ کلکٹر روین درڈی اور اسسٹنٹ کمیشنر آف فولیس انند کمار مہمانے خصوصی کی حیثت سے شرکت کریں گے اس پروگرام کے ججس بینی فرانسیز صدر ریاستی بارڈی بیلڈنگ اسوسیشن اور محمد صلیم ریاستی جنرل سیکرٹی بارڈی بیلڈنگ اسوسیشن ہوں گے ججوں کا فیصلہ حرف آخر مانا جائے گا ببلی نرسیان نے تمام مقابلوں میں شرکت کی خواہش رکنے والوں سے وقت مقرارہ پر پہنچنے کی خواہش کی موسیقی 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 بی جے پی پارٹی آفیس میں منقضہ اجلاس میں اوپر رکنے سمبلی ین بی ایس ایس پروہ کرنے میں مہمانے خصوصی کی حیثت سے شرکت کی اس اجلاس میں صدر زلہ بی جے پی پلے گنگارڈی سابق رکنے سمبلی انڈالا لکشمی نارانہ کے علاوہ بی جے پی خواہدین سوریہ نارانہ راو نیالم راجو اور یمسی نواز کے علاوہ دیگر شریک تھے اپنے خطاب کے دوران ان خواہدین نے بتایا کہ بی جے پی کی جانب سے دس فیبروری تا سولہ فیبروری سند رویداز جہنٹی منانے کا احتمام کیا گیا ہے اور اس پروگام میں شرکت کی غرصے اوپل ایمیل نظامباد پہنچے ہیں انہوں نے اپنے خطاب میں سند رویداز کی تعلیمات کو مشل رہ بتایا اور اس پر گامزن ہونے کی تلقین کی سند سیوالازگار جہنٹی رے پو پنےر وطارک ناڑے ناڑے نا ایرونڈیٹ نی کلکتو ایک وارمڈوں لپاٹو ساماجک سمال ساتھا وارمگا بھاوینچی کرتینچی ایددارو مہ پورشل موڑ نیمم کولن لپکٹین پٹی کود موسیقی موسیقی مارکٹ کمیٹی نظامباد کی عدم تشکیل پر سابق نظامبادی بی جے پی نے وزیراعلا کی چھٹکی لی اور سوال کیا کہ کیا ان کے خاندان کے بھروسے کا کوئی آدمی نہیں ملا ہے جس کو مارکٹ کمیٹی کا چیئرمن بنایا جا سکے آخر یہ تلاش کب تک پوری ہوگی مارکٹ کمیٹی نظامباد کو زیلے کی ہی نہیں بلکہ ریاست کی اہم ترین مارکٹ کمیٹیوں میں شامل سمجھا جاتا ہے اس مارکٹ کو حلدی مرچی اور دھاند کی وجہ سے اندیائی اہمیت حاصل ہے یہ ایک بڑی مارکٹ کمیٹی ہے تیار از برسر اختیار آئے قریب تین سال ہونے آ رہے ہیں لیکن اب تک اس مارکٹ کمیٹی کی تشکیل عمل میں نہیں لائی گئی جبکہ سابق مارکٹ کمیٹی کی میاد ختم ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے اس مارکٹ کمیٹی کو لے کر تاجرین اور کسانوں میں یکسان تشویش پائی جا رہی ہے کیونکہ نگران مارکٹ کمیٹی کی عدم موجودگی کی وجہ سے منمانیوں اور کسانوں کے نقصان کی تلات سامنے آ رہی ہیں اس کے علاوہ دیگر مسائل بھی درپیش ہو رہے ہیں مارکٹ کمیٹی کی عدم تشکیل کو لے کر دیگر سیاسی جماعتیں بھی تشویش کا شکار بنی ہوئی ہیں اس معاملے میں سابق رکن اسمبلی بی جے پی انڈالا لکشمی نارائنا نے حکومت اور وزیرالہ کے خاندان کی چھٹکی لی اور سوال اٹھایا کہ تین سال ہولے آ رہے ہیں اور اب تک کیوں اس اہم ترین مارکٹ کمیٹی کی تشکیل عمل میں نہیں لائی گئی کیا وزیرالہ یا ان کے افراد خاندان کو ان کے بھروسے کا کوئی آدمی دستیاب نہیں ہوا ہے جس کو چیئرمن بنایا جا سکے ناظرین اب دیکھیں گے ریاستی خومی اور عالمی منظر ناما سپریم کورٹ نے ششی کلہ کو چار سال کی سزا سنائی ان کا وزیرالہ بننے کا خواب ادورہ رہ گیا سپریم کورٹ نے عامدانی کے معلوم ذرائع سے زیادہ اساس اجاز رکھنے کے معاملے میں تامیل نارڈو کی سابق وزیرالہ انجانی جائل علیتہ کی معاوین وی کے ششی کلہ کو آج مجرم قرار دیا جسٹس پی سی گوش اور جسٹس امیتاب رائے کی بینج نے کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو پلٹتے ہوئے ششی کلہ اور دگر کو مجرم گردانا کورٹ نے انہا ڈی ایم کی جنرل سیکریٹی ششی کلہ کو فوری طور پر خوبصوردی کرنے کا حکم دیا ہے زیلی عدالت میں جائل علیتہ ششی کلہ اور دگر دو افراد کو مجرم قرار دیتے ہوئے چار سال قیت کی سازہ سنائی تھی جسے کرناٹک ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا تھا اس کے خلاف کرناٹک حکومت اور دگر عرضی گزاروں نے عدالت عظمہ کا دروازہ کھٹ کٹایا تھا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے ساتھ ہی ششی کلہ کا سیاسی کرر تقریباً ختم ہو چکا ہے کیونکہ سزا پوری کرنے کے دس سال بعد تک وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے پائیں گی سزا سنائے جانے کے بعد ششی کلہ نے اہم ترین فیصلے لیے وزیرالہ سلوم پارٹی سے خارج اور ای پلانی سانی بنے نئے پارٹی لیڈر اے آئی اے ڈی ایم کے کے پینر سلوم کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے یہ فیصلہ ششی کلہ کے گھر بھی ممبران اسمبلی کی میٹنگ میں لیا گیا اس میٹنگ میں اے پلانی سامی کو پارٹی آرہ کین کا لیڈر بنے آ گیا اس سے پہلے سپریم کورڈ نے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے تامیل لڑوں میں وزیرالہ بننے کا انتظار کر رہی انہا ڈی ایم کی جنرل سیکرٹی وی کے ششی کلہ کو مجرم قرار دیا انہیں چار سال کی سزا سنائی گئی اور جلد سے جلد خود کو تحویل میں دینے کی ہدایت دی گئی سپریم کورڈ نے آمدانی کے معلوم ذرائع سے زیادہ اساسا جات رکھنے کے معاملے میں تامیل لڑوں کی سابق وزیرالہ آنجانی جیلی لیتا کی ماوین وی کے ششی کلہ کو آج مجرم قرار دیا ہے جسٹیس پی سی گوش اور جسٹیس امیتاب رائے کی بنچ نے کنناٹک ہائی کورڈ کے فیصلے کو پلٹتے ہوئے ششی کلہ اور دگر کو مجرم قرار دیا حدالت نے ہنہا ڈی ایم کی کی جنرل سیکرٹری ششی کلہ کو پوری طور پر خود کو تحویل میں دینے کا حکم دیا ہے دو مریہ موزے کے عوام نے پولنگ کے بائیکارٹ کا فیصلہ کیا بتایا گیا کہ ہر لیڈر وعدہ کرتا ہے مگر وعدہ وفا نہیں کرتا اس لئے اب کسی کو بھی اوٹ نہیں دیا جائیں گے اتر پردش میں صدارت نگر زیلے کے دو مریہ گنج اسمبلی حلقے کی موزے کھوٹیا کے لوگوں نے لیڈروں کی وعدہ خلافی غراب بطور احتجاج پولنگ کا بائیکارٹ کرنے کا فیصلہ لیا ہے گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران امیدوار ترقی کے وعدے تو کرتے ہیں لیکن الیکشن جیتنے کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں گاؤں میں تقریباً پانسو تیز رائے دہندگان بستے ہیں گاؤں والوں کا الزام ہے کہ بجلی سڑک اور نالی سمیت کئی بنیادی سولوتوں سے یہ گاؤں محروم ہو چکا ہے لیکن لیڈروں کو صرف اور صرف اوڑ سے مطلب ہے ان لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے یہاں ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں پانچ میں مرحلے میں سب تاویس فبریری کو اوٹ ڈالے جائیں گے کانگریس سے ہاتھ ملا کر سماجوادی پارٹی نے جی پرکاش نارائن اور رام منہر لوہیا کی توہین کی ہے وزیراعظم کی سماجوادی پارٹی اور کانگریس پر شدید تنقید سماجوادی پارٹی پر لوگنایک جی پرکاش نارائن اور رام منہر لوہیا کی توہین کرنے کا اعزام لگاتے ہوئے وزیراعظم نرندر موڈی نے آج کہا کہ سماجوادی پارٹی کانگریس اور بہو جن سماج پارٹی کی اوچھی سیاست نے اتر پردیش کا بیڑا غرق کر دیا وزیراعظم موڈی نے لکھنپور کھیری کے جی آئی سی میدان میں منقضہ پریورتن سنکلب ریالی سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ کانگریس کے ساتھ اتحاد کر کے سماجوادی پارٹی نے لوہیا اور جی پرکاش نارائن کو زلیل کیا ہے جی پرکاش نارائن نے امرجنسی کے دوران اس وقت کی اندرہ گاندی حکومت کی سخت مخالفت کی تھی رام منوہر لوہیا بھی کانگریس کی مخالفت کرتے رہے انہوں نے کہا کہ ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں سماجوادی پارٹی صدر اکلیش یادو صرف اختیار کی خاطر کانگریس کی گود میں بیٹھ گئے ہیں لوہیا اور جی پرکاش نارائن کے آدھرشوں کو اپنانے کا ڈھول پیٹنے والی سماجوادی پارٹی کو ریاست کے عوام کبھی بھی معاف نہیں کرے گی وزیراعظم نے کہا کہ ریاستی اسمبلی کا یہ الیکشن اتر پردیش کے ساتھ ساتھ ملک کے لیے بہت ہی اہم اور تاریخی ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے کئی بار کانگریس کی حکومت دے کی ہے کانگریس کے دور حکومت میں ملک کو جہاں پہنچنا چاہیے تھا وہاں الک وہاں نہیں پہنچا کانگریس بہوجن سماج پارٹی اور سماجوادی پارٹی نے اتر پردیش کا کبھی بھی بھلا نہیں کیا ان کی حکومتیں ہر امتیان میں فیل ہوتی رہیں سماجوادی پارٹی کو نشانہ بناتے ہوئے وزیراعظم نرندر مدی نے کہا کہ لوگ سباہ انتخابات کو گزرے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے دوہزار چودہ میں ہوئے اس انتخاب میں بہوجن سماج پارٹی کا پتہ صاف ہو گیا تھا دو کمبوں کے کچھ لوگ ہی جیت کر آئے تھے ساری کوشش کمبوں کو بچانے میں لگا دی گئی تھی ریاست کے عوام نے کانگریس کو اس کے کیے کی سزا دی سماجوادی پارٹی کے خواب چکنا چور ہو گئے اور ریاست کے عوام نے بی جے پی کو تہہ دل سے اپنی حمایت دی نرندر مدی نے کہا کہ دراصل دوہزار چودہ میں ہی اکلیش کے لیے قطرے کی گھنٹی بچ چکی تھی دوہزار چودہ میں خاندان کا جھگڑا نہیں تھا لیکن سماجوادی پارٹی صاف ہو گئی تھی موجودہ انتخابات میں بی جے پی کے خوف سے اور کڑسی کے لالوج میں اکلیش کانگریس کی گود میں بیٹھ چکے ہیں چاہے جتنے اتحاد کر لے ان کے گناہ دھولنے والے نہیں ہیں سماجوادی پارٹی حکومت کی پالیسیوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے وزیراعظم نرندر مودی نے کہا کہ لکنو میٹرو کے لیے مرکزی حکومت نے پیسے دیے تھے مگر اکلیش حکومت نے افتتا کے وقت مرکزی بسرہ اور مماران پارلیمنٹ کو مدو نہیں کیا انتخابات خریب دیکھ کر وزیراعظم اکلیش یادوں نے جلدبازی میں افتتائی تقریب منعقد کر دی مگر نہ اشتیشن بنے اور نہ ہی میٹرو چلی نرندر مودی نے تنز کیا کہ وزیراعظم اکلیش یادوں نے جلدبازی میں بیدنتہ اسپتال کا بھی افتتا کر دیا اسپتال میں نہ ڈاکٹر ہیں نہ مریض صرف فیتہ کٹا گیا ہے خالی فیتے کٹنے سے کام نہیں چلے گا ریاست کی امن و قانون کی صورتحال پر بھی انہوں نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ریاست میں ماتابہ نے سونے کی چین پہننے سے ڈرتی ہیں ریاست میں ہر دین اور سطن بیس اسمتریزی کے واقعات ہوتے ہیں اور سترہ ختل پیش آتے ہیں ہر ختل کے پیچھے سیاسی سرپرستی کی بواتی ہے پورا اترپردے جانتا ہے کہ جیلوں میں بند مجرموں کے اشارے پر مجرمانہ وارداتوں کو انجام دیا جاتا ہے اسے کام کہیں گے یا پھر کارنامہ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ایک بار خدمت کا موقع دیجئے کٹے والے ہوں بلاتکاری ہوں چاکو چھوری والے ہوں چھے ماہ کے اندر اندر جیلوں میں ہوں گے انہوں نے کہا کہ ماتاؤں اور بہنوں دہلی میں آپ کا ایک ایسا بھائی بھٹا ہے جو یہاں کا ماہول درست کر سکتا ہے آخر میں دیکھیں گے سرخیاں ایک بار پھر سرکاری کاموں کی تکمیل کے لیے ریتی کی خلط مسئلہ نہ بنے گتے داروں کو ریتی کی نکاسی کی اجازت دی جائے پر اگتی بون میں منقیدہ اجلاز میں عوضہ داروں کو جیلاک کلکٹر کی ہدایت داز ناکت میں ہونناک سڑک حادثہ تیز رفتہ ٹک پر نے ایک آٹو کو ٹک کر دے دی اس حادثے میں ایک مسلم خاتون ہلاک ہو گئی جبکہ ایک لڑکی شدید زخنی ہے کانگریزی خائدین سابقہ کانگریزی حکومتوں کی کارکردگی کا جائزہ لے ٹیارس حکومت پر تنخیص سے قبل کانگریز حکومت کی تلنگانہ سے نائن سافری کو ذہن میں رکھا جائے ٹیارس کی خاتون خائدین کی پریس کارکرس سے مخاطبت سماجبادی پارٹی اپنے اصولوں سے انعراف کر چکی ہے مائز اقتدار کی خاطر اس نے ناپسندہ کانگریز سے ہاتھ ملایا ہے سماجبادی پارٹی کو سماجباد کہلانے کا حق نہیں وزیراعظم کی کڑی تنخید خبریں اتنی نئی خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دیں اجازت اللہ حافظ